اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ اعداء آل محمد من الجن والان سے من الاولین والاخرین یہ میری سعادت ہے کہ میں چند بند اس بارگاہ میں حاضر کروں حالانکہ مجھے نہ مرسیہ کہنے کا شعور ہے اور نہ پڑھنے کا یہ حکم تھا سو حاضر خدمت ہوں مطلع آپ کے خدمت میں نظرہ سیئے کا پہنے اور اس کے لئے مختصر سی گزاریش یہ کروں آپ کے خدمت میں کہ یہ مرسیہ میں نے بی بی جناب امی لیلہ سلام علیہ علیہ کے عقد سے آغاز کیا ہے صاحبانِ دل تشریف فرما ہے خدا نے آپ کو بیٹیاں آتا کی ہیں بیٹی جیسے جیسے شعور کی سرحدوں تک آنے لگتی ہے تو باپ کی جو کیفیت ہوتی ہے خدا سے دعائیں اور منا جاتے ہیں کہ اسے اچھا گھر ملے اچھا کفو ملے یہ ایک فدری باپ ہے عرض کرتا ہے فکر ہر باپ کو ہوتی ہے برائے دختر ہاں مگر صاحبِ ایقان تھے بانوں کے پدر آئینے پر تھا یہاں عدلِ خدا کا جوہر امِ لیلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر امِ لیلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی نظر کہ صاحبِ زمزم و تصنیم یقیناً ہوگا صاحبِ زمزم و تصنیم یقیناً ہوگا حاجِ راہِ تو برائیم یقیناً ہوگا صاحبِ ایسا آواز تھوڑی گرفتا ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ مولا توفیق دیں کہ حاجِ راہِ تو برائیم یقیناً ہوگا طلبِ خاص تھی میعار سے بڑھ کر مانگا طلبِ خاص تھی میعار سے بڑھ کر مانگا شکلِ زہرانے روخِ مہرِ منور مانگا شکلِ زہرانے روخِ مہرِ منور مانگا روحِ زمزم نے مسیحِ دمِ کاؤسر مانگا روحِ زمزم نے مسیحِ دمِ کاؤسر مانگا ارے مختصر یہ ہے کہ دریاں سمندر مانگا مختصر یہ ہے کہ دریاں سمندر مانگا امِ لیلہ کو جو زیبہ تھی اسی شان کے ساتھ اور بات نسبت کی چلی سرورِ زی شان کے ساتھ بات نسبت کی چلی سرورِ زی شان کے ساتھ بن ملاحظہ ہو کہ یہ سفینے کا دلو بھرا وہ کنارہ چمکا یہ سفینے کا دلو بھرا وہ کنارہ چمکا جس میں منزل کی خبر تھی وہ اشارہ چمکا آس جاگی جو آزان کی تو منارہ چمکا قسمتِ حاجے رہے وقت کا تارہ چمکا چوتھ ہے مصرے سے بیت ملاحظہ ہو قسمتِ حاجے رہے وقت کا تارہ چمکا ارے اہلِ خانہ کی مسررت کا نوشتہ آیا اور گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ گھر میں انجیل کے قرآن کا رشتہ آیا بغز کا بال تھا جن میں وہ دھوان دینے لگے جن میں جوہر تھا خراجِ دلو چاہ دینے لگے جن میں جوہر تھا خراجِ دلو چاہ دینے لگے اپنی صدیوں کی خموشی کو زبان دینے لگے آئینِ منزلِ حیرت میں بیان دینے لگے آئینِ منزلِ حیرت میں بیان دینے لگے کہ ہم کو تاریخ کے سب اہلِ شرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمتِ لیلہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم قسمتِ لیلہ کی طرف دیکھتے ہیں لے کے پیغام شہنشاہِ خوشتوار آئے لے کے پیغام شہنشاہِ خوشتوار آئے اپنے خادم کے یہاں مالک و مختار آئے والیِ کون و مکان سید و سردار آئے مصرہ نظرہِ آج زہرا نہیں خود حیدرِ کررارہ آج زہرا نہیں آج زہرا نہیں خود حیدرِ کررارہ ارے اس بلندی پہ جو فائز ہوا در کس کا ہے آج زہرا نہیں خود حیدرِ کررارہ اس بلندی پہ جو فائز ہوا در کس کا ہے آسمان تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا آسمان تو ہی بتا دے کہ یہ گھر کس کا ہے یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے ایک تبسم سرِ لَبْ لَا کے ابھی مرہ نے بی بی کے والدِ گرامی یہ سعادت یہ شرف پا کے ابھی مرہ نے ایک تبسم سرِ لَبْ لَا کے ابھی مرہ نے سورہِ حمد کو دہرہ کے طلبِ خاص تھی میار سے پڑھ کر مانگا سورہِ حمد کو دہرہ کے ابھی مرہ نے ابھی مرہ نے ارے میوے دل سے کہا آکے ابھی مرہ نے میوے دل سے کہا آکے ابھی مرہ نے کہ گھر میں روشن کرو اب شکر کے سجدوں کے دیئے ارے ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا ہے ید اللہ نے بیٹے کے لیے ید اللہ نے بیٹے کے لیے اور پھر فرماتے خادمو دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو خادمو دور ہٹو مجھ کو قریب آنے دو مثلِ گل خوشیوں کے آنسو مجھے برسانے دو خات کو نور کی محفل میں جگہ پانے دو ارے ارش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو ارش ہو جاؤں گا قدموں سے لپٹ جانے دو میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے میں نے پلکوں کو بچھانے کا شرف پایا ہے جو ہے مولودِ حرم وہ میرے گھر آیا ہے جو ہے مولودِ حرم جو ہے مولودِ حرم وہ میرے گھر آیا ہے شہ سے بانوں کے پدر نے یہ کہا بادِ سلام آپ کے حکم میں ممکن ہی کہاں جائے کلام کہاں ایک خاک نشین اور کہاں ارش مقا کہاں ایک خاک نشین اور کہاں ارش مقا ارے ہم غلام ابن غلام ابن غلام آپ امام ہم غلام ابن غلام ابن غلام آپ امام ارے فرضِ دشوار کو آسان کیا ہے یا علی آپ نے احسان کیا ہے یا علی آپ نے احسان کیا ہے ہم پر بن نظر ہے یوں بھی یا سیدِ ابرار ہمارا کیا ہے یوں بھی یا سیدِ ابرار ہمارا کیا ہے آپ کا لطف ہے سرکار ہمارا کیا ہے سر بدن دستِ وفادار ہمارا کیا ہے ارے سب ہیں حضرت کے فداکار ہمارا کیا ہے سب ہیں حضرت کے فداکار ہمارا کیا ہے فضلِ خالق سے جو رحمت ہے ہمارے گھر میں آپ کے گھر کی امانت ہے ہمارے گھر میں آپ کے گھر کی امانت ہے ہمارے گھر میں اپنی راتوں کو جگایا تھا اسی دن کے لیے اپنی راتوں کو جگایا تھا اسی دن کے لیے خود کو فریاد بنایا تھا اسی دن کے لیے رزقِ پاکیزہ کھلایا تھا اسی دن کے لیے میں نے پروان چڑھایا تھا اسی دن کے لیے خادمہ کو شہوالا پہ خدمت لے جائیں خادمہ کو شہوالا پہ خدمت لے جائیں آپ مختار ہیں جب چاہے امانت لے جائیں آپ مختار ہیں جب چاہے امانت لے جائیں آجزی دیکھ کے بولے یہ امیروں کے امیر آپ کو رب اولا اور بھی بخش توقیر آپ کی کشورِ عزت میں ہے جاگیرِ کثیر آشنا آپ کے درسے بھی ہیں عالم کے فطیر ارے جس پہ دستک بیت حاضر ہے ملاحظہ فرمائے کہ جس میں دستک دلِ رضوانِ جنا دیتا ہے جس میں دستک دلِ رضوانِ جنا دیتا ہے ایسی جاگیر خدا سب کو کہاں دیتا ہے ایسی جاگیر خدا سب کو کہاں دیتا ہے ما پکاری کے یہ الطاف سوا ہے کے نہیں ما پکاری کے یہ الطاف سوا ہے کے نہیں کرمِ ملکِ توقیر و حیاء ہے کہ نہیں نور کے صدقے میں خاکی کی بقا ارے شاہزادی کی کنیزوں پہ آتا ہے کہ نہیں تو پڑھ کے شکرانہِ حق شکر کلامی کے لیے اور سب چلیں تربتِ زہرہ پہ سلامی کے لیے پڑھ کے شکرانہِ حق شکر کلامی کے لیے سب چلیں تربتِ زہرہ پہ سلامی کے لیے الغرض ہونے لگی عقد کی تاریخ پہ بات دینِ احمد کو نظر آنے لگی راہِ نجات روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ اہلِ نظر تشریف فرمائے روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ نور کا ساتھ مصرہ نظر ہے کہ خم کا دن خوش جو ہوا جھوم اٹھی قدر کی رات کامیابی جو ہی تقدیر کا انوان ہوئی روشنی کے لیے قدرت نے چنا نور کا ساتھ خم کا دن خوش جو ہوا جھوم اٹھی قدر کی رات کامیابی جو ہی تقدیر کا انوان ہوئی عرش پر چال ستاروں کی بھی آسان ہوئی عرش پر چال ستاروں کی بھی آسان ہوئی سجگئی بزمِ بلا اہلِ قدورت نہ رہے آئینِ صاف ہوئے منظرِ حیرت نہ رہے زائچِ وقت کے پابندِ مصیبت نہ رہے روز و شب خوش ہیں کہ اسبابِ نحوست نہ رہے روز و شب خوش ہیں کہ اسبابِ نحوست نہ رہے ارے لمحے سعاد ملا برجِ شرف میں آیا لمحے سعاد ملا برجِ شرف میں آیا اور تارہ خرشید سے ملنے کو نجف میں آیا تارہ خرشید سے ملنے کو نجف میں آیا یہاں سے اب یہ شاید کسی لائق ہوں پر ملاحظہ فرمائیے گا کہ تارہ خرشید سے ملنے کو نجف میں آیا زبتِ تحریر میں اب خلد کو لائے جائے نقشہِ کیفیتِ جشن بنایا جائے استعاروں میں نہیں کھل کے بتایا جائے استیاروں میں نہیں کھل کے بتایا جائے ارے پھول یوں خوش ہیں کہ پھولے نہ سمایا جائے اہل نظر تشریف فرما ہے پھول یوں خوش ہیں کہ پھولے نہ سمایا جائے اپنی خلقت کے فریضے سے عدا ہوتی ہیں خوشبوں میں نام پر لیلہ کے فدا ہوتی ہیں خوشبوں میں نام پر لیلہ کے فدا ہوتی ہیں رخ دیا آمینہ خاتون نے محفل کو عجب دست عدب جوڑ کے حاضر کر رہے ہیں رخ دیا آمینہ خاتون نے محفل کو عجب اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سر جشن ترب اپنے بیٹے کو بھی بلوایا سر جشن ترب ماں سے پوچھا جو پیمبر نے مسررت کا سبب ماں سے پوچھا جو پیمبر نے مسررت کا سبب دل کے ٹکلے سے یہ فرمایا بیق جنبش لب دل کے ٹکلے سے یہ فرمایا اما آپ اتنی کیوں خوش ہیں دل کے ٹکلے سے یہ فرمایا بیق جنبش لب کہ یوں بھی کچھ مجھ کو عزیزے دلو جاں ہے لیلہ یوں بھی کچھ مجھ کو عزیزے دلو جاں ہے لیلہ اے محمد تیرے ہمشکل کی ماں ہے لیلہ یوں بھی کچھ مجھ کو عزیزے دلو جاں ہے لیلہ اے محمد تیرے ہمشکل کی ماں ہے لیلہ اے محمد تیرے ہمشکل کی ماں ہے لیلہ آسمانوں پر نشیبوں نے چڑھایا پانی اب ہم جس تہزیب میں رہتے ہیں نوشاہ بننے سے پہلے لباس تبدیل کیا جاتا ہے نہایا جاتا ہے آسمانوں پر نشیبوں نے چڑھایا پانی ہاں مگر دشمن سرور کا اتارا پانی آسمانوں پر نشیبوں نے چڑھایا 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 پانی ہاں مگر دشمن سرور کا اتارا پانی عرش سے شہبرت جبریل نے چڑھایا پانی جھوم کے آئی گھٹا اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا دعائیں چاہتا ہوں اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا اور پیاس کا چاند بھی کاؤسر میں نہا کر نکلا اس کا روزہ تھا تو لب اپنے بچا کر نکلا پیاس کا چاند بھی کاؤسر کاؤسر سے نہا کر نکلا پیاس کا چاند بھی کاؤسر سے نہا کر نکلا اب یہ ایک پہلو ہے مجھے ایسا خاکسار کہاں اور ان کا ذکر کہاں مگر ایک پہلو ہے کہ ان خاص موقعوں پر بچھڑنے والے بہت یاد آتے ہیں تو یادِ مادر شہِ ابرار کو تڑپانے لگی سہن میں آنکھوں کے عشقوں کی گھٹا چھانے لگی شدتِ غم سے مسررت میں کمی آنے لگی شدتِ غم سے مسررت میں کمی آنے لگی اب حسین ہیں یہ مسررت میں تقسیم کرنے والا اب اس کی مسررت میں کمی آئے تو کیا ہو شدتِ غم سے مسررت میں کمی آنے لگی پھر مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی مسکرا کر یہ بہن بھائی سے فرمانے لگی ان کے ارمانوں کی ایک بولتی تصویر تو ہے ان کے ارمانوں کی آج امہ جو نہیں ہیں تو یہ ہمشیر تو ہے آج امہ جو نہیں ہیں تو یہ ہمشیر تو ہے پیار پیار مادر کا جو خاہر کے سخن میں پایا پیار مادر کا جو خاہر کے سخن میں پایا اشک آنکھوں سے رکے لپا توسم آیا شہنِ ملبوسِ حسین زیبِ بدن فرمایا باغِ جنت سے ملک بونت کے سہرہ لائیا بیت بیت خاص طور سے کہ وہ قبول کریں باغِ جنت سے ملک اہلِ نظر تشریف فرما ہے گونت کے سہرہ لائیا سایہ آنچل کا برادر پا کیا زینب نے سایہ آنچل کا برادر پا کیا زینب نے ارے سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے سر پا قرآن کے بھی سر پا قرآن کے بھی ہاتھ رکھا زینب نے اور پھر یوں شہ سفتر کا اتار آستا اور پھر یوں شہ سفتر کا اتار آستا ریایت ملاجہ فرمائے گا دل کمر پہلوے اتھر کا اتار آستا نورے این این پیمبر کا اتار آستا ارے سر پس سہرہ جو بندھا سر کا اتار آستا سر پس سہرہ جو بندھا سر کا اتار آستا کام توحید کی تعمیر کا آسان ہوا دعائیں چاہتا محترم سر پس دعائیں چاہتا ہوں کام توحید کی تعمیر کا آسان ہوا ہر طرف سجدہ آشور کا اعلان ہوا ہر طرف سجدہ آشور کا اعلان ہوا فرض کی راہ میں معصوم ادائیں لے کر ساتھ میں دامن قرآن کی ہوائیں لے کر حوصلہ باپ سے مادر سے دعائیں لے کر مصرہ نظر کرتا ہوں ہر بلا ٹال دی بھائی کی بلائیں لے کر ہر بلا ٹال دی بھائی کی بلائیں لے کر پیار بیٹی نے دیکھا اہل نظر اہل نظر یقین اہل نظر کے لئے بحیت نظر کی ہر نظر ناد علی نے دیکھا منجمد دجلہ ماضی کو روانی دے کر منظروں کو لب پیغام رسانی دے کر عظم و حمد کو محبت کو معانی دے کر پھر میں اس نظر ہے کردیا باغ ہرا عشقوں کا پانی دے کر کردیا باغ ہرا عشقوں کا پانی دے کر خلد تک خوشبوے عیسیٰ رو وفا جانے لگی اور قبر زہرہ سے دعاؤں کی صدا آنے لگی قبر زہرہ سے دعاؤں کی صدا آنے لگی سچ کے نوشاہ بنا دعاؤں کی خاصت کریں سچ کے نوشاہ بنا خلد برین کا سردار مصرہ نظر ہے سچ کے نوشاہ بنا خلد برین کا سردار آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار آیتیں گھر کی ہوئیں بن کے براتی تیار تاکہ الفت میں ہوئی شمِ تمنا زوبار اور پھر ہونے لگیں بہنِ برادر پنسار اور پھر ہونے لگیں بہنِ برادر پنسار بیت پر دعائیں چاہتا ہوں کہ پیشِ درگاہِ خدا نظرِ انعیت مانی امِ کلسوم نے اولاد کی منت مانی امِ کلسوم نے اولاد کی منت مانی شاد مانی کا فقط اس کی خدا تھا محرم دل میں ہوتوں کی جگہ ہستی تھی دیوارِ حرم دل میں ہوتوں کی جگہ ہستی تھی دیوارِ حرم نعرِ سلِعلا گونجتا تھا دم ہم ادم نکچڑھے جو تھے تھا ان حاجیوں کی ناک میں دم نکچڑھے جو تھے تھا ان حاجیوں کی ناک میں دم جس میں خوش ہونا تھا کعبے کو اسی میں خوش تھا اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں جس میں خوش ہونا تھا کعبے پر اسی میں خوش تھا اپنے مولود کے بیٹے کی خوشی میں خوش تھا رخ شہدی نے کیا خانہ اللہلہ کی طرف رخ شہدی نے کیا خانہ اللہلہ کی طرف گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصہ کی طرف مصرے کی دعائیں چاہتا ہوں رخ شہدی نے کیا خانہ اللہلہ کی طرف گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصہ کی طرف ارے دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف خود سمندر ہیں طلب خاص تھی میار سے بڑھ کر مانگا رخ شہدی نے کیا خانہ اللہلہ کی طرف گھر کے کعبے سے چلے مسجد اقصہ کی طرف دین ہی دین ہے جس میں اسی دنیا کی طرف خود سمندر ہیں مگر جاتے ہیں دریا کی طرف ارے صاحبِ فضل و کرم حق کا ولی کہتے ہیں اوہ ایسے آقا کو حسین ابن آلی کہتے ہیں دی جو جبریل نے حیدر کو مبارک با دی بی بی جزا دیں آپ کو دی جو جبریل نے حیدر کو مبارک با دی بولے شاگرد سے حضرت بلبِ استادی وحی خالق کے امی بزمِ ملک کے حادی وحی خالق کے امی بزمِ ملک کے حادی آج لیلہ سے ہے سلطانِ اتش کی شادی بلبِ استادی وحی خالق کے امی بزمِ ملک کے حادی آج لیلہ سے ہے سلطانِ اتش کی شادی لے کے مشکیزہِ ابباسِ دلاور لے آؤ اور جاؤ شربت کی جگہ ساغرِ کوسر لے آؤ جاؤ شربت کی جگہ ساغرِ کوسر لے آؤ خوبیِ بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خوبیِ بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریلِ محمد لبِ کوسر لائے خود کو جبریلِ محمد لبِ کوسر لائے جس کی ایک جنبشِ شہ پر سے جہاں ہل جائے خوبیِ بخت سے خدمت کے جو لمحے پائے خود کو جبریلِ محمد لبِ کوسر لائے جس کی ایک جنبشِ شہ پر سے جہاں ہل جائے ارے اس ملک کو بھی پسینے پا پسینے چوتھے مصرے سے بیعت نظر کر رہا ہوں اس ملک کو بھی پسینے پا پسینے آئے کیوں اس لیے کہ دستے جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشکے اب باس اٹھانا کوئی آسا چند کے بے جان نہ تھا دستے جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشکے اب باس اٹھانا اس ملک کو بھی پسینے پا پسینے آئے کیوں دستے جبریل بھی ہر چند کے بے جان نہ تھا مشکے اب باس اٹھانا کوئی آسا پھر جس کا آمل تھا وہ شہ پر پا وہی ورد پڑھا جس کا آمل تھا وہ شہ پر پا وہی ورد المدد شہر خدا نہ دے آلین مولا المدد شہر خدا نہ دے آلین مولا رکھ کے کاندے پا بھری مشک جو جبریل چلا محرم چادر تطہیر سے زہرہ نے کہا محرم چادر تطہیر سے زہرہ نے کہا کہ لطفے شیرینی کوسر کو بڑھا دیتے ہیں لطفے شیرینی کوسر کو بڑھا دیتے ہیں لاؤ ایک عاشق بھی ہم اس میں ملا دے دے اور گند کا کوئل ہر پدھی کیسے عاشق بھی رائے ریکنے آلین ایک سونین لطف شیری نیت کا اثر کا بڑھا دیتے ہیں لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ہم اس میں ملا دیتے ہیں دست عدب جو رکے بند حاضر مطرم مطرم لاؤ ایک اشک بھی ہم اس میں ملا دیتے ہیں ہائے حضرت کی شادی ہے حلقہ حسن برات اوری صفحہ جمیل حلقہ حسن برات اوری صفحہ جمیل آدموں موسیوں الیاسو لوی خضرو خلیل نوح ہیں نوح ہیں کشتی شیرینی محفل کے کفیل نوح ہیں کشتی شیرینی محفل کے کفیل ارے ان رسولوں کو جو دیکھا تو پکار جبریل اہل نظر کی بارگاہ میں ان رسولوں کو جو دیکھا محترم تو پکارے جبریل پکارے جبریل کہ پسے منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں پسے منظر کے نظارے بھی چلے آئے ہیں اور ایک چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے آئے ہیں چاند کے پیچھے ستارے بھی چلے آئے ہیں صدر دروازے پہ گھر کے ہیں فرشتوں کا حجوم صدر دروازے پہ گھر کے ہیں فرشتوں کا حجوم فرش سے تو بفلت دھوم فقط دھوم ہی دھوم فرش سے تو بفلت دھوم فقط دھوم ہی دھوم رخصتی اور کوئی پڑھتا ہے سہرہ منظوم شعرائے زبیل احترام سے دعائیں چاہتا ہوں رخصتی اور کوئی پڑھتا ہے سہرہ منظوم اور اگر دلہن صاحب افت ہے تو دولہ معصوم اہل زبا تشریف فرما ہے دعائیں چاہتا ہوں صدر دروازے پہ گھر کے ہیں فرشتوں کا حجوم فرش سے تو بفلت دھوم فقط دھوم رخصتی اور کوئی پڑھتا ہے سہرہ منظوم گرد الانسائی بے افت ہے تو دولہ تو دولہ معصوم ارے جمع بہرین پا فردوس سے توفہ لائے مراجل بہرین التقیان جمع بہرین پا فردوس سے توفہ لائے ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے ایسا جوڑا ہے ایسا جوڑا ہے کہ رضوان بھی جوڑا لائے عبر بن بن کے برستے ہیں ان آیاتِ خدا رحمتیں ہوتی ہیں دونوں پہ دلو جانسے فیدہ پھر مصرہ ہے کیوں نہ ہو سایہ فگن سورہِ اسرہ کی رضا کیوں نہ ہو سایہ فگن سورہِ اسرہ کی رضا ایک ہے عبدِ خدا ایک کنیزِ زہرہ ایک ہے وکیل صاحب ایک ہے عبدِ خدا ایک کنیزِ زہرہ ہم زبان ہم سخنو ہم دمو ہم راز کریں ہم زبان ہم سخنو ہم دمو ہم راز کریں ایسے عاشق ہیں خدا کے کہ خدا ناز کرے ایسے عاشق ہیں خدا کے کہ خدا ایسے عاشق ہیں خدا کے کہ خدا ناز کرے حق کا عفت کا طہارت کا حیاء کا آنچل حق کا عفت کا طہارت کا حیاء کا آنچل ایسا آنچل جو بھرے کر وہ بلا کا آنچل مصرے پہ دعائیں چاہتا تھا ایسا آنچل جو بھرے کر وہ بلا کا آنچل طرزِ فریاد کا طرزِ فریاد کا تاثیرِ دعا کا آنچل طرزِ فریاد کا تاثیرِ دعا کا آنچل ارے جانمازوں کی بقا ہے یہ ردا کا آنچل جانمازوں کی بقا ہے جانمازوں کی بقا ہے یہ ردا کا آنچل ارے عظمتِ بانوِ خوشخو کو جلی کرتے ہیں عظمتِ بانوِ خوشخو کو جلی کرتے ہیں اور سجدہ آنچل پا حسین ابن حدری 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 اللہ 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 کیونکہ خواز تشریف فرما ہے دستِ عدب جوڑ کے بند نظر کرتا ہو دعاوں کی خاصدگاری کے ساتھ ہماری والدہ ماجدہ کے حق میں دعا فرمائیے سجدہ آنچل پا حسین ابن علی ہو کے رخصت جو وہ ماں باپ کی پیاری آئی ہو کے رخصت جو وہ ماں باپ کی پیاری آئی خود کو شبیر پا کرتی ہوئی واری خود کو شبیر پا کرتی ہوئی واری مجدہ خاص لیے رحمتِ باری پھر مزرا نظر ہے مجدہ خاص لیے رحمتِ باری آئی ارے گھر میں قرآن کے آیت کی سواری گھر میں قرآن کے آیت کی سواری سواری آئی ارے رمضان کی دلِ عالم پہ خوشی چھانے لگی آیت کی سواری آئی رمضان کی دلِ عالم پہ خوشی چھانے لگی آسمانوں سے تلاوت کی صدا اب یہ بند مجھے سے حقیر کے لیے بڑا نازک تھا اس پہلو کو نظم کرنا لیکن وہ وہی کرم کرتے ہیں میرے نزدیک پلِ سرات سے گزرنے سے زیادہ نازک مرحلہ تھا لیکن انہوں نے حسان فرمایا اتنا عرض نہیں کرتے مگر چونکہ اہلِ نظر تشریف فرما ہے اس لیے یہ فکریں عرض کر دیئے رمضان کی دلِ عالم پہ خوشی چھانے لگی آسمانوں سے تلاوت کی صدا پردہ خوشید نے گردوں پہ کیا رات ہوئی پردہ خوشید نے گردوں پہ کیا رات ہوئی اور انجیل سے قرآن کی ملاقات ہوئی پردہ خوشید ملاقات ہوئی رازِ سر بستہ وحدت پہ مناجات ہوئی رازِ سر بستہ وحدت پہ مناجات ہوئی روزِ آشور کے انوان پہ کچھ بات ہوئی داد چاہتا ہوں مصرے کی مصرے کی داد چاہتا ہوں روزِ آشور کے انوان پہ کچھ بات ہوئی ارے حسنِ عیسار کو آنچل میں اما بھی دے دی حسنِ عیسار کو آنچل میں اما بھی دے دی بات ایسی تھی کہ بانو نے زباں بھی دے دی بات ایسی تھی بات ایسی تھی کہ بانو نے زباں بھی دے دی پردہ خرشید گردو پہ کیا رات ہوئی اور انجیل سے قرآن کی بلا بلا رازِ سربستہ بہتت پہ منا جا روزِ آشور کے انوان پہ کچھ بات حسنِ عیسار کو آنچل میں اما بھی دے دی بات ایسی تھی کہ بانو یہ زباں وہ ہے کہ جس پر ہے صداقت کو بھی ناز لہجہِ حقی فصاحت کو بلاغت کو بھی ناز حرف کو لفظ کو تفسیر کو آیت کو بھی ناز حرف کو لفظ کو تفسیر کو آیت کو آئیے ایک سلوات اشارت فرمایا یہ زباں وہ ہے کہ جس پر صداقت کو بھی ناز لہجہِ حق کی فساد کو بلاغت کو بھی ناز حرف کو لفظ کو تفسیر کو آیت کو بھی ناز بے زباں اشک و تبسم کی خطابت کو بھی ناز بے زباں اشک و تبسم کی خطابت کو بھی ناز کو لفظ سہرہوں میں دریائے روان کیا کہنا سہرہوں میں بے زباں بے زباں بے زباں بے زباں ملکہ کی دونوں زبانوں نے خدا سے گفتار ملکہ کی دونوں زبانوں نے مالکو قادرو قدوسو رحیمو غفار ہر طرف آجائے بے زباں کھنچی ہے کلوار ہی ازانوں میں علی جن ولی جن اللہ پاوار ہی ازانوں میں علی جن ولی جن اللہ پاوار ارے سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے سر پٹکتی ہیں نمازیں کوئی محسن دے دے جو آزانوں کو بچالے وہ محسن دے دے سر پٹکتی ہیں اہلِ نظر تشریف فرمائے کہ اسوں والے کی خیرات ہر کسی کے دامن تک پہنچے یہاں سے بند نظر کرنے جا رہا ہوں جو آزانوں کو بچا لے ہر ویز بھئی وہ محسن دے دے کیا چاہتے ہو سین مابود ایسا بیٹا دے کہ جو حاملِ اسرار بھی ہو ایسا بیٹا دے کہ جو حاملِ اسرار بھی ہو تیرا عاشق بھی ہو سابر بھی ہو خوددار بھی ہو سورما بھی ہو بہادر بھی ہو جرار بھی ہو اور قدرت میں تیری ذات کا شہکار بھی ہو اور قدرت میں تیری ذات کا شہکار بھی ہو وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگالِ سورج وہ جہاں چاہے جدھر چاہے اگالِ سورج سبھ کو شام کے بادل سے نکالِ سورج سبھ کو شام کے بادل سے نکالِ سورج شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے شاہ خالق سے مناجات یہ فرمانے لگے وہ پسر دے کہ ضعیفی کی گھٹن جانے لگے وہ پسر دے کہ ضعیفی کی گھٹن جانے لگے حسنِ سورت سے ہر آئینہ جیلا پانے لگے مصرہ نظر کرنے دا رہا ہوں سر ورہا ہوں حسیر اببادل مصرہ حسنِ سورت سے ہر آئینہ جیلا پانے لگے میرے معبود وہ جو بولے مجھے میراج کا لطف آنے لگے وہ جو بولے مجھے میراج کا لطف آنے لگے ارے اس طرح لفظوں کو لہجے کو رسائی دینا اس کی آواز میں تو مجھ کو سنائی دینا اس کی آواز میں تو مجھ کو اس کی آواز میں مجھ کو سنائی دینا آئی آواز خداوند سہر میرے حسین آئی آواز خداوند سہر میرے حسین جان عمران محمد کے پسار میرے حسین درد مندوں کی دعاوں کے آثار میرے حسین ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر ایسا بیٹا تمہیں دیتا ہوں مگر میرے حسین حرف حرف اس کی شجاعت کا جلی ہی رکھنا حرف حرف اس کی شجاعت کا جلی ہی رکھنا ایسے فرزند کا پھر نام علی رکھنا شاہِ والا پہ ہوا لطف خدا قیوم عشرت بیٹا شاہِ والا پہ ہوا لطف خدا قیوم اور مقبول ہوئی منت امی کلسون مہو خدمت ہوئے خدام برائے مخدوم چار سو مچنے لگی آمد فرزند کی دھوم چار سو مچنے لگی آمد فرزند کی دھوم سب حسین آنے خیرد عشق میں جان دینے لگے سب حسین آنے خیرد عشق میں جان دینے لگے مصر میں حضرت یوسف بھی عزاں دینے لگے سب حسین آنے خیرد عشق میں جان دینے لگے سب حسین آنے خیرد بہت نوازہ بس یہ پسینہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ذرا سہار سہارہ دین کہ سب حسین آنے خیرد عشق میں جان دینے لگے مصر میں حضرت یوسف دینے لگے کوئی سینہ کوئی سر کوئی قدم چونتا ہے کوئی سینہ کوئی سر کوئی قدم چونتا ہے اور کوئی گیسوہ آریس گیسوہ آریس کو بہم چونتا ہے پھر مصرہ پڑھ رہا ہوں لاوہ پر اکس جو پڑھتا ہے قلم چونتا ہے اکس جو پڑھتا ہے پھر مصرہ پڑھ رہا ہوں ارے نام لکھ لکھ کے ہتھیلی پہ حرم چونتا ہے نام لکھ لکھ کے ہتھیلی پہ ہتھیلی پہ حرم چونتا ہے جانے کس شان کا حامل ہے یہ آنے والا جانے کس شان کا حامل ہے یہ آنے والا مہوے سجدہ ہے نمازوں کو بچانے والا جانے کس شان کا حامل ہے یہ آنے والا مہوے سجدہ ہے نمازوں کو بچانے والا نمازوں کو بچانے والا آیاز میں بند نمازوں کو بچانے والا شعرہ زویل احترام کی بارگاہ خاص طور سے رنگ تصویر مصور سر آئینہ جھلک رنگ تصویر مصور سر آئینہ جھلک گل ستا دشت و جبل ارز و سمہ بحر و سمک سمزم و کوسر و تصنیم و ارم خور و ملک اہل حق اہل ویلا اہل زمین اہل فلک وجد میں سب ہیں کوئی ایک گھر آنا ہی نہیں وجد میں سب ہیں کوئی ایک گھر آنا ہی نہیں اور زینب کی خوشی کا تو ٹھیک آنا ہی نہیں اور زینب کی خوشی کا اور زینب کی خوشی کا تو ٹھیک آنا ہی نہیں یہ خوشی درد بھی ممتہ بھی اور عیسار بھی ہے یہ خوشی کیفیت قلب کا اظہار بھی ہے یہ خوشی شکر کی میزان بھی میار بھی ہے پھر مصرہ نظر ہے اور کعبے کے تبسم کی علمدار بھی ہے کعبے کے تبسم کی علمدار بھی ہے زبط تحریر میں ممکن نہیں لانا اس کا زبط تحریر میں یوں سمجھئے دل زینب ہے ٹھیک آنا اس کا دل زینب ہے ٹھیک آنا ٹھیک آنا ہے بولی غازی سے یہ شہزادی توقیر اساس بولی غازی سے یہ شہزادی توقیر اساس بازوے مرتضوی شیر خدا کے اکاس رونق در نجف دامن حق کے علماس میری چادر کے محافظ میرے بھائیہ عباس میری چادر کے محافظ میرے بھائیہ عباس میرے بھائیہ عباس دل زینب کی دعاوں کا نتیجہ آیا مصرہ مجھے دل زینب میرے بھائیہ عباس دل زینب کی دعاوں کا نتیجہ آیا جس پہ بیٹے ہوں فیدہ ایسا بھتیجہ جس پہ بیٹے ہوں فیدہ شہ سے بولی میرا ارمان مجھے دو بھائی شہ سے بولی میرا ارمان یہ خاص حصہ ہے نفسیاتی محسوس ہمائیے گا شہ سے بولی میرا ارمان مجھے دو بھائی پسر زیرک و زیشان مجھے دو بھائیہ میں نہ بھولوں گی یہ احسان لاؤ یہ بولتا قرآن بیٹ پھر عرض کر رہا ہوں بیٹ پھر عرض کر رہا ہوں بیٹ لاؤ یہ بولتا قرآن مجھے دو بھائی پرورش مجھ پا بھتی جے کی میرے واجب ہے پرورش مجھ پا بھتی جے کی میرے واجب ہے کیوں اس لیے کہ ہر محمد کے لیے ایک ابو طالب ہے پرورش مجھ پا بھتی جے کی میرے ہر محمد کے لیے ایک ابو طالب ہے پھر بڑھا پھر بڑھا بانوے خوشخو کی طرف دستے طلب پھر بڑھا بھائی سے کہ چکی پھر بڑھا بانوے خوشخو کی طرف دستے طلب التجا ڈھل گئی خطبے میں سرے ممبر لب التجا ڈھل گئی خطبے میں اور فرمایا کہ بھابی پر رہے بخشش رب اور فرمایا کہ بھابی پر رہے مصرہ پر رہے بخشش رب سنیے آپ کے سامنے پھیلائے ہے دامن زینب آپ کے سامنے پھیلائے ہے دامن زینب ایک سوالی پر کرم ہوگا محبت ہوگی میرا یوسف مجھے دے دیں تو ہنایت ہوگی جس کی زینت ہے اسی گھر کی قسم کھاتے ہیں حکمہ کو مطمئن بھی کرنا ہے جس کی زینت ہے اسی گھر کی قسم کھاتے ہیں اور کعبے کے نئے در کی قسم اور کعبے کے نئے در کی قسم اور کعبے کے نئے در کی قسم نامِ اللہ پیمبر کی قسم کھاتے ہیں ارے لیجئے سینہِ اکبر کی قسم لیجئے سینہِ اکبر کی قسم کھاتے ہیں کبھی کتا ہیے علفت نہیں ہوگی ہم سے لجب بھائی کبھی کتا ہیے علفت نہیں ہوگی ہم سے بھابی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ہم سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی مجلسِ اہلِ حقیقت میں فسانہ کیسا موجِ اُلفت کے تسلسل کو دبانا کیسا دل ہو مغموم تو ہوتوں پر ترانا کیسا ارے حالِ دل اپنے عزیزوں سے چھپانا کیسا اس لیے شربتِ دیدار کی پیاسی ہوں میں اس لیے شربتِ دیدار کی جس کا ہمشک لہے یہ اس کی نواسی ہے لوریاں نامِ محمد کی سنائیں گے اسے ہاتھ آزاد ہیں گودی میں اٹھائیں گے ہاتھ آزاد ہیں بی بی جزا دیں آپ کو ہاتھ آزاد ہیں گودی میں اٹھائیں گے بابی دھوپ نکلے گی تو آچل میں چھکوائیں گے پھر مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں شدتِ عشق میں رو رو کے ہسائیں گے اسے شدتِ عشق میں رو رو کے ہسائیں گے اسے آئینہ دارے حسین و حسنی ہم بھی ہیں آئینہ دارے حسین و حسنی ہم بھی ہیں آپ اکبر کی جو ماں ہے تو بھو بھی ہم بھی ہیں دعائیں چاہتا ہوں اہلے نظر سے آپ اکبر کی جو ماں ہے تو بھو بھی ہم بھی ہیں بنتِ حیدر کے سخن پر یہ کہا لیلہ نے دیکھ کر آجے مقدر یہ کہا لیلہ نے اوڑ کر عشقوں کی چادر مصرہ ہے پائے زینب سے لپٹ کر چونکہ فرمایا تھا آپ کے سامنے پھیلائے اہد آمن زینب پائے زینب سے لپٹ کر وید پہ دعائیں چاہتا ہوں لپٹ کر یہ کہا لیلہ نے کہ مامتہ پیار کیفالت کا گلستہ ہونا بی بی مامتہ پیار کیفالت کا گلستہ ہونا زیب دیتا ہے پھوپی کو پھوپی اممہ زیب دیتا ہے پھوپی کو پھوپی اممہ ہونا زیب دیتا ہے پھوپی کو پھوپی اممہ ہونا گود میں لے کہ یہ بولی کہ مری چاہ اکبر جانو دل تجھ با فیدھا میں ترے قربا اکبر آج پورا ہوا دل کا میرے ارماء اکبر رخے ہم شکل پیمبر کی زیارت کے لیے دل تھا بے چین صحیفے کی تلاوت کے لیے اب دیکھئے بی بی کس پہلو سے شہزادے سے گفتگو کر رہی ہیں کہ دل تھا بے چین صحیفے کی تلاوت کے لیے فرماتی ہیں منوان پیار سے اممہ جو اٹھاتی تھی مجھے منوان پیار سے اممہ جو اٹھاتی تھی مجھے چومتی تھی کبھی سینے سے لگاتی تھی مجھے موجز زات محمد کے بتاتی تھی مجھے داستہ روز میرے جت کی سناتی تھی مجھے داستہ روز میرے جت کی سناتی تھی مجھے ارے جو خیالوں میں تھی تصویر وہی گود میں ہے دعائیں چاہتا ہوں جو خیالوں میں تھی تصویر وہی گود میں ہے آج بچپن میرے نانا کا میری گود آج بچپن میرے نانا کا میری گود میں واہے اکبر الزیشان تیرا کیا کہنا واہے شم شمستان تیرا کیا کہنا واہے حسن کے قرآن تیرا کیا کہنا اے ازانوں کے نگہبار دو جہانوں کا جو مالک ہے اسی شاہ کے ساتھ نام تیرا بھی ازانوں میں ہے اللہ کے ساتھ نام تیرا بھی ازانوں میں ہے خاص بند ازانوں اب بی بھی دیکھیں گفتگو کر رہی ہیں اب یہاں سے شہزادے کا حسن نام تیرا بھی ازانوں میں ہے اللہ حسن وہ حسن کے جس حسن کا جلوہ ہے کمال دعائیں چاہتا ہوں آقا کے ایک ایک چاہنے والے سے حسن وہ حسن کے جس حسن کا جلوہ ہے حسن وہ حسن کے جس حسن کا پرتو ہے حلال حسن وہ حسن کے جس حسن کا پرتو ہے حلال حسن وہ حسن کے جس حسن کی تمثیل محال ارے امتیں کیا ہیں رسولوں میں نہیں جس کی مثال امتیں کیا ہیں رسولوں میں نہیں جس کی مثال ارے رات دن پائے مبارک کے نشان دیکھتا ہے رات دن پائے مبارک کے نشان دیکھتا ہے حسن یوسف بھی اب آئینہ کہاں دیکھتا ہے رات دن پائے مبارک کے نشان دیکھتا ہے حسن یوسف بھی اب آئینہ خواست تشریف فرما ہے ضرور مجھے نوازیں گے اس بند پر حسن یوسف بھی اب آئینہ پردہ محر بھی ہے محر کی تنویر بھی ہے پردہ گر بھی کھر جائے تو واللیل کی تفسیر بھی ہے بردہ محر بھی ہے محر کی تنویر گر بھی کھر جائے تو واللیل کی تفسیر بھی ہے حسن کا خواب بھی ہے خواب کی تابعیل بھی ہے پھر مصرہ ظلف خمدار بھی ہے عشق کی زنجیر بھی ہے ظلف خمدار بھی ہے ظلف خمدار بھی ہے عشق کی اپنی عمر منقبت گوئی کی ایک نازو بیت پرنے جارہا ہے عشق کی زنجیر بھی ہے ارے کیا کہوں گیسو خمدار سے کیا مانگتی ہیں کیا کہوں گیسو خمدار سے کیا مانگتی ہیں جتنی ہورے ہیں عسیری کی دعا مانگتی ہیں گیسو خمدار سے کیساسو خمدار سے کیا wärز فر قادمتی ہیں چہلے معác میں شروع کریں کیا کہیں کیا کہوں کیس ہوئے خندار سے کیا معطی ہیں جتنی ہورے ہیں اسیر کی دعا مارتی ہیں جو محمد کا ہے جو محمد کا ہے لہجہ وہی گفتار وہی پھر مصرہ ہے نبض دین کی جو نگہبان ہے رفتار وہی رفتار وہی کیسا فرقے سر مون چہرہ زوبار وہی حسن احمد کا جو میعار ہے میعار وہی ہائے وہی ارے کفر کو ترک کرے صاحب ایمہ ہو جائے کفر کو ترک کرے صاحب ایمہ ہو جائے ایک نظر دیکھ لے کافر تو مسلمہ ہو جائے ایک نظر دیکھ لے کافر پھر پھر مصرہ منظر بھائی اس کے گیسو کی لڑی ہے کہ شریعت کی انا اس کے گیسوں کی لڑی ہے کہ شریعت کی انا اس کا چہرہ ہے کہ افلاق پا ماہ تابان خوش بیان لب ہیں کہ آیات الہی کی زبان پھر مصرہ اور سینہ ہے کہ توحید کے رازوں کا مکان اور سینہ ہے کہ توحید کے رازوں کا مکان قل ہو اللہ قل ہو اللہ کا ہر حرف بقا گوچتا ہے قل ہو اللہ کا ہر حرف بقا گوچتا ہے ہمہ وقت اس کی سمات میں خدا گوچتا ہے جیسے دریا کا دماغ دماغ اپنی روانی کی طرف آئے پھر بندہ گیا جیسے دریا کا دماغ اپنی روانی کی طرف جیسے میلان قلم زمزمہ خانی کی طرف جیسے میلان قلم زمزمہ خانی کی طرف جیسے الفاظ کا رخ اپنے معانی کی طرف جیسے الفاظ کا رخ اپنے معانی کی بچپنا یوں ہی بڑھا اب جوانی کی طرف بچپنا یوں ہی بڑھا اپنی جوانی کی طرف ارے قد نکالا تو سرِ عرش یہ اعلان ہوا قد نکالا تو سرِ عرش یہ اعلان ہوا فرش پر نکتے با پھل کے قرآن فرش پر نکتے با پھل کے قرآن ہوا یہ محمد کی زیاء ہے کہ زیاءِ اکبر آپ تھکے تو نہیں یہ محمد کی زیاء ہے کہ زیاءِ اکبر چاند نکلا ہے لبِ بام کہ آئے اکبر چاند نکلا ہے لبِ بام کہ آئے دے مجھے لہجہ و الفاظ خداِ اکبر کس طرح ارز کروں کس طرح کس طرح ارز کروں نشو نمائے ارز کروں کس طرح ارز کروں بے ایک حوالہ تھا شباہت کا سنت تک پہنچا ایک حوالہ تھا شباہت کا سنت تک پہنچا لادیلا عمر میں دادی کے عدد تک پہنچا لادیلا عمر میں دادی کے دادی کے عدد تک پہنچا ایک سلوات اشارت ہمائے خاص بند لادیلا عمر میں دادی کے استیاریں ہیں خجل بند ہیں تمثیل کے باب اس کا دارین میں ثانی نہ بدل اور نہ جواب کا کہنے یہ عبادات یہ سجدے یہ تلاوت یہ سواب انہی بے مثل بہاروں میں خدادات گلاب انہی بے مثل بہاروں میں خدادات گلاب ارے ذہن میں جب کبھی اٹھارمہ سال آئے گا سب سے پہلے علی اکبر کا خیاب زہن میں جب کبھی اٹھارمہ سال آئے گا سب سے پہلے علی اکبر سورہ نور کے اس حسن معانی کو سلام سورہ نور کے اس حسن معانی کو سلام کفر کی بھیب میں ایمہ کی نشانی کو جلوہ خلق شہنشاہ زمانی کو یا نبی آپ کی بھرپور جوانی اولاد امیہ کی کمر چھوڑ گئے آج اولاد امیہ کی کمر شہر اسلام میں تھا جشن شباب اکبر شہر اسلام میں جشن شباب اکبر مصر سے آئے تھے یوسف بھی قصیدے لے کر مصر سے آئے تھے یوسف بھی قصیدے لے کر ہر طرف نور فشاں تھے مہو مہرو اختر کربلا نے اسی دوران پکارا روکر کربلا نے اسی دوران وحشتیں دور کرے رش کے بہارہ کر دے کوئی دبتے ہوئے سہرہ کو گلستا کر دے سن کے آوازف ہوا بانوے حبیر کا لال ملکہ منزلت و عزت و توقیر کا لال اس راہے کنز خالق کا نگین دامن شبیر کا لال کن کے لہجے میں پکارا شہ دلگیر کا لال تجھ کو فردوس بنانے کی قسم کھاتے ہیں کربلا فکر نہ کرنا ابھی کربلا بن کے خرشی رسولوں کا مقدر نکلا شہرِ اسرب سے باندازِ پیمبر نکلا نرم دل نرم زبان خلق کا رہبر نکلا مثلا ارز کروں پیاس سہرہ کی بجھانے کو سمندر نکلا سمندر سمندر نکلا بی بی جزا دیں آپ نے میری حیثیت سے بڑھ کے میرا حسنہ بڑھایا سہرہ پیاس سہرہ کی بجھانے کو سمندر نکلا دیکھ کر جذبہ سقایی اکبر نکلے داد دینے کے لیے ساقی اکھو سر اکلے کعبت اللہ پکارا تیری تین اجاگی اب کعبے میں کربلا سے باشنو کی کعبت اللہ پکارا تیری تین اجاگی تھی جو سوئی ہوئی پرسوں سے حقیقت جاگی نفرتیں تفن ہوئیں روحِ محبت روحِ محبت مصرہ کعبہ کہہ رہا ہے میری قسمت کی طرح تیری بھی قسمت میری قسمت کی طرح تیری بھی قسمت جاگی کیسے کعبہ کہتا ہے جو ہے مولود حرم اس کا دل ہو جاں آیا جو ہے مولود حرم اس کا دل ہو جاں آیا کربلا دیکھ تیرے گھر تیرا مہمہ آیا کربلا یہ تیری توقیر مبارک ہو تجھے لیرِ بخت کی تنویر مبارک ہو تجھے لطفِ ابنِ شہِ دلگیر آج سے تُو ہوئی اکسی مبارک ہو تجھے مصرے کی دات چاہتا ہوں آج سے تُو ہوئی اکسی مبارک ہو تجھے ارے جو دوا دیتے تھے سب کو وہ دوا پائیں گے جو دوا دیتے تھے سب کو وہ دوا پائیں گے اب تیری خاک سے عیسی بھی شفاہ پا ہاں گے ہاں گے اب تیری خاک سے عیسی بھی شفاہ پا ہے الغرز قصرِ بیابان میں مہمہ آیا ایک آرہ آوارہ وطن بے سر و سامہ آیا مالکِ سبر و رضا درد کا سلطان آیا مختصر یہ ہے کہ سہرہ میں گلستان پتیاں جوڑ کے پھولوں نے بنائے خیمے پتیاں جوڑ کے پھولوں نے بنائے خیمے باغِ جنت کی بہاروں نے لگائے دن گزرنے لگے راتوں کی بلائیں لے کر آب ازرات کی بارگاہ میں خاص طور سے دن گزرنے لگے راتوں کی بلائیں تیرگی چھا گئی فوجوں کی گھٹائیں لے کر پھر تو سینے میں رسولوں کی وفائیں لے کر نسرت شاہ میں زینب سے دعائیں لے کر نسرت شاہ میں زینب سے دعائیں شام سے رنجو پڑا ماہِ لِ پیکار ہوئی اور روشنی سے شبِ آشور نمودھار ہوئی دات چاہتا تھا مزرے کی مگر کون بات کی روشنی سے شبِ آشور نمودھار نورِ ایمان سے مہور نے کہا ہو شاید روحِ دی جانِ پیمبر سے کہا ہو شاید شیرِ نر شیرِ غزنفر سے کہا ہو شاید ناصروں نے بینِ حیدر سے کہا ہو شاید جن کو گل کردے ہوا آقا جن کو گل کردے ہوا ان کی حقیقت کیا ہے علی اکبر ہیں چراغوں کی ضرورت ہے علی اکبر ہیں چراغوں کی قصرِ سہرہ کو سجانے کی گھڑیا پہنچی نوئے انسان کو جگانے کی گھڑیا پہنچی نہرِ الطاف بہانے کی گھڑیا پہنچی حر کی تقدیر بنانے کی گھڑیا پہنچی بہت نظر ہے حر کی تقدیر بنانے کی خیمہِ بخشیشِ سرور میں اما دو اکبر دعائیں چاہتا ہوں خیمہِ بخشیشِ سرور میں اما دو اکبر ارے قسمتِ حر کی گزارش ہے ازاند و اکبر ازاندوں کے رہائی کا جو پروانہ ہو وہ ازاندوں کے رہائی کا جو پروانہ ہو اور نصیبوں کے لیے زینتِ کاشانہ ہو منفرد لہجہ ہو انداز مسیحانہ ہو منفرد لہن ہو انداز جدہ گانہ ہو لہجہ اکسیر ہو آواز مسیحانہ ہو بہت نظر ہے اہلِ نظر کے لیے آواز مسیحانہ ہو سرد کانوں میں صدا پڑتے ہی جوش آ جائے سرد کانوں میں صدا پڑتے ہی جوش آ جائے باغ میں نرگی سے بیمار کو ہو ہوش آ جائے ہوش آ جائے توجہ گوش عالم میں صداے دلو جانگونج اٹھی گوش عالم میں صداے دلو جانگونج اٹھی لغتوں میں علی اکبر کی زمان گونج اٹھی مصرے کی داد چاہتا ہوں لغتوں میں علی اکبر کی زمان گونج اٹھی ہر طرف فتح شہنشاہ زمان ارے فرش سے عرش تک آواز اعزاں فرش سے عرش تک آواز اعزاں گونج اٹھی لشکر ایک کفر سے ہر کر کے کنارہ نکلا لشکر ایک کفر سے ہر کر کے کنارہ نکلا اور فجر پڑھنے کے لیے صبح کا تارہ آئے 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 فجر پڑھنے کے لیے صبح کا تارہ خدا حسین کا واسطہ فجر پڑھنے کے لیے صبح کا تارہ نکلا ننگے پوجہ الودھر مصطفی شان ادھر ننگے پوجہ الودھر مصطفی شان ادھر سنگے بے نتق ادھر بولتا قرآن سنگے بے نتق ادھر بولتا قرآن قیر کی ضرب ادھر حاصل ایمان قیر کی ضرب ادھر حاصل ایمان حاصل ایمان ادھر ارے ابو سفیان ادھر حضرت عمران اساتذہ سے حرف کی معذرت چاہتا ہوں اس کے علاوہ کچھ رکھی نہیں سکتا تھا ابو سفیان ادھر حضرت عمران ادھر ارے رن پڑے گا تو فقط خون کی لالی ہوگی رن پڑے گا تو فقط خون کی لالی ہوگی یہ لڑائی بخدا دیکھنے والی یہ لڑائی بخدا اپنی ہار ایک لئی دوسرے پا مڑھنے لگا اپنی ہار ایک لئی دوسرے پا مڑھنے لگا سورہ فتح مو بھی مقصدش ہے پڑھنے لگا سبر کا ہاتھ گریوان کی طرف شام کا رنگ اترنے لگا دن شام کا رنگ اترنے لگا نسلِ ظلمت پا چڑھائی کا مزہ آئے گا اب اندھیروں سے لڑائی کا مزہ اندھیروں سے لڑائی کا مزہ بس اب میں آپ کی ذہمت تمام کرتا ہوں اس کا آصل حصہ انشاءاللہ دوسری ملی سے اب اندھیروں سے لڑائی کا مزہ آئے گا دشتِ پرحول میں بجھنے لگا نقارہِ جنگ دشتِ پرحول میں بجھنے لگا موم پرعزم ہوا ٹوٹ گئی حمتِ سنگ موم پرعزم ہوا ٹوٹ گئی حمتِ سنگ لہجہِ تیغھ نے اپنایا عجل کا آہنگ قابلِ دید ہوئی فوجِ حسینی کی اومنگ تیغیں تولے ہوئے اس طرح وہ رن پر جھپتے جس طرح شیر ترائی کا ہرن پر جھپتے لشکرِ کفر سے ہے لشکرِ ایمان کی جنگ پھر مزرائے آج بدخانوں سے ہے کعبہِ رحمان کی گو کے لاکھوں سے ہے کچھ بے سرو سامان کی جنگ پھر بھی جاری ہے صویرے سے یہ گھمسان کی جنگ جسم گرتے ہیں سرِ خاک درندوں کی طرح جسم گرتے ہیں بیعت میں مصرِ ثانی کی داچ آتا ہوں جسم گرتے ہیں سرِ خاک درندوں کی طرح سر بھی اڑتے ہیں قطاروں میں پرندوں کی طرح چل رہی ہے وہ بڑی دھوم سے تلوار مگر ہر طرف گوشِ سماعت میں ہے جھنکار مگر خاک پر لوٹ رہے ہیں وہ ستمگار شام والے تو ہوئے جاتے ہیں فننار مگر غربتِ عطرتِ ادھار بڑھی جاتی ہے خوجِ سرور کی بھی تعداد گھٹی جاتی ہے یہ علم اکبرِ محروف کو گوارا نہ ہوا خونِ عمران کی خوبوں کو گوارا نہ ہوا قدل پیاسے ہوں لبے جو کو گوارا فول پامال ہوں خوشبو کو نقشہِ جنگ بدلنے کا ارادہ لے کر دل میں کٹوں کو کچلنے کا ارادہ لے کر اب یہ دستِ عدف جو کی جیسے اب تک میرا دل بڑھایا بھئی اس میں میرا حاصلہ بڑھا دیجئے گا یہ منظر ہے اب جنابِ علی اکبر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کی تعداد گھٹ رہی ہے تو ان کو یہ گوارا نہ ہوگا رہا ہے اب جا رہے ہیں بابا کے خیمے کی طرف تو جس خیمے میں جا رہے ہیں اس خیمے کو تشبیح قصے دوں اور جو جا رہا ہے وہ کیا ہے کتنا سخت مرہنا ہے مگر کوشش کی ملاحظہ فرمائے کہ شہکِ خیمے کی طرف اکبرِ جرار بڑھے شہکِ خیمے کی طرف اکبرِ جرار بڑھے جیسے منزل کی طرف راہیِ اسرار بڑھے جیسے منزل کی طرف راہیِ اسرار بڑھے جیسے مسنت کی طرف سید و سردار جیسے مسنت کی طرف سید و سردار سید و سردار بڑھے ارے جیسے میراج کی شب احمدِ مختار بڑھے جیسے میراج کی شب احمدِ مختار بڑھے ہر بلندی نے جوان سال حشم کو چوما بیتِ مامور نے جھک جھک کے قدم کو اور پھر اہلِ قلم اہلِ روایات اٹھے اور پھر اہلِ قلم اہلِ روایات اٹھے منظرِ ازن کی کرنے کو حکایات اٹھے منظرِ ازن کی کرنے کو حکایات اٹھے مصرہ پردہِ خیمہ اٹھا سید سادات اٹھے پردہِ خیمہ اٹھا ارے یوں لگا عرشِ الٰہی سے ہجابات اٹھے تو آئیں چاہتا ہوں خیمے کے پردے کی تمثیر یوں لگا عرشِ الٰہی سے ہجابات اٹھے ہجابات اٹھے ارے شہ سے اکبر کی زبان مہوے مناجات ہوئی اور حیدر سے پیمبر کی ملا بابِ میراج کھلا فصلِ کمہ ختم ہوئی خاص بل بابِ میراج کھلا فصلِ کمہ ختم ہوئی رفرفِ اذن بڑھا فصلِ کمہ نور سے نور ملا فصلِ کمہ پردہِ میم اٹھا فصلِ کمہ فصلِ کمہ ختم ہوئی ارے شاہ اکبر سے باندازِ جلی بولتے ہیں اور رو برو آج محمد کے آلی بولتے ہیں 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 اس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باپ نے پھر پیکرے دل بر چھونا کبھی آنکھیں کبھی ماتھا تو کبھی چھونا یاد زہرہ کو کیا پہلو اے ادھر چھونا اللہ 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 نامِ عباس لیا بازو اے اکبر چھونا درد دل درد جگر شاہ کو تڑپانے لگا درد دل درد جگر شاہ کو تڑپانے لگا چھونا چاہا جو سینے کو دوغشا چھونا چاہا جو سینے کو دوغش آنے لگا رو کے فرمایا کہ تم ازنے بغا چاہتے ہو رو کے فرمایا کہ تم ازنے بغا چاہتے ہو ایک مصافر سے بچھڑنے کی رضا چاہتے ہو ارے اب جو جینے کے دن آئے تو قضا چاہتے ہو ارے مجھ سے تم میری ضعیفی کا ساہا چاہتے ہو جزا کرنا خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم مظلوم ہے کرولا رو کے فرمایا کہ تم ازنے بغا چاہتے ہو ایک مصافر سے بچھڑنے کی رضا چاہتے ہو اب جو جینے کے دن آئے تو قضا چاہتے ہو مجھ سے تم میری ضعیفی کا اسا چاہتے ہو باپ گرشک بہاتا ہے وہ جانک ہوتی ہے باپ گرشک بہاتا ہے وہ جانک ہوتی ہے ماں سے پوچھو کہ جو ہر حال میں ماں ہوتی ہے ماں سے پوچھو کہ جو ہر حال میں ماں ہوتی ہے خیمہ بس چار بند ابھی یہ خیمہ میں جانے کا منظر ہے انشاءاللہ اس کا جو اگلا حصہ ہے جس میں رخصت ہے اور پھر میدان میں جانا اور پھر وہ تلوار کی تعریف رہوار کی تعریف پھر جنگ اور پھر شہادت تو انشاءاللہ باپ گرشک بہاتا ہے وہ جانک ہوتی ہے ماں سے پوچھو کہ جو ہر حال میں خیمہ بانوی ناشاد میں اکبر آئے مصرہ نظر ہے اہل دل کے لئے خیمہ بانوی ناشاد میں اکبر آئے دل بڑھانے کے لئے لپہ تبسل آئے ماں نے سر کھول دیا عشقِ عزا برسا ہے ہائے تقدیر کسی کو نہ یہ دن دکھلائے ارے دل میں وہ ہوق اٹھی درد سے سملا نہ گیا خاک پر ایسے گری دیر تک اٹھا نہ گیا عجرکم اللہ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا اپنا سر خاک کے بستر سے اٹھا کر بولی اپنا سر خاک کے بستر سے اٹھا کر بولی کلمہ شکرِ خدا ٹھوپل آ کر بولی خونِ دل دیدہِ پرنم سے بہا کر بولی اپنے یوسف کو کلیجے سے لگا کر بولی کہ لال چاہا ہے بہت بنتِ علی نے تم کو ارے میں تو بس ماں ہوں کہ پالا ہے بھوپی نے تم کو میں تو بس ماں ہوں کہ پالا ہے بھوپی نے تم کو لال بانوے پریشان کی مرضی کیا ہے لال بانوے پریشان کی مرضی کیا ہے عزم کی روح و دل و جان کی مرضی کیا ہے شاہ کی خاہرِ زیشان کی مرضی کیا ہے جاؤ دیکھو کہ پھوپی جاہا ہے اجازت ہو تو بیت بڑا دن کو لال بانوے پریشان کی مرضی کیا ہے لال بانوے پریشان کی مرضی کیا ہے عزم کی روح و دل و جان کی مرضی کیا ہے شاہ کی خاہرِ زیشان کی مرضی کیا ہے جاؤ دیکھو کہ پوپی جان کی مرضی کیا ہے بیبیوں میں لیلہ کہتی ہیں جاؤ دیکھو کہ پھوپی جان کی مرضی کیا ہے بس کیا بتاؤں دل میں دل میں بس سہرے کا عرمان لیے رہتی ہیں دل میں بس سہرے کا عرمان لیے رہتی ہیں ارے جن کا حق ہم سے زیادہ ہے وہ کیا کہتی ہیں جن کا حق ہم سے زیادہ ہے وہ کیا کہتی ہیں سن کے مادر کے سخن آئے فبی کی جانب جس نے پروان چڑھایا تھا اسی کی جانب ملکہِ حمتِ خیبر شکنی کی جانب دخترِ بنتِ رسولِ عربی کی جانب ضرور گریہ فرمائیں گے اور دعاوں سے بھی نوازیں گے یوں سرِ خیمہِ زینب علی اکبر آئے یوں سرِ خیمہِ زینب علی اکبر آئے جیسے دروازہِ زہرہ پا پیمبر آئے جیسے دروازہِ زہرہ پا پیمبر آئے آکے زینب کے قریب رخ سے ہٹائی جو نقاب حرفِ تسلیم کے پوکہ کھلے تازہ گلاب صدقہِ حسنُ اتارا رخِ یوسف نے شتاب زرد چہرے سے زرد چہرے سے نمائع ہوا احمد کا شباب سر جھکا کر کہا تسلیم بجا لاتا ہوں جھکا کر کہا خاہرِ شاہ کی تازیم بجا لاتا ہوں سن کے آوازِ لبے ماہ لقا زینب نے نظرِ بد کے لیے ورد پڑا زینب نے بڑھ کے پھر بنتِ امامِ دوسرا زینب نے دی کلیجے سے لگا کر یہ دعا دی کلیجے سے لگا کر یہ دعا زینب نے کہ پھول سہرے کے کھلے رنگ ہنا دے تم کو پھول سہرے کے کھلے رنگ ہنا دے تم کو اور تم جیسا ہی فرزند خدا دے تم کو سن کے زینب کی دعا رن میں قضا رونے لگی ارے غشبہ یابان ہوا گرم ہوا رونے لگی دھوپنے بین کیے غم کی گھٹا رونے لگی مختصر یہ ہے کہ خود کر وہ بلا مختصر یہ ہے بس بہت آقا پگریہ کرنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے انشاءاللہ شہادت دوسری میں مختصر یہ ہے کہ خود کر وہ بلا سن کے زینب کی دوارن میں قضا رونے لگی غشبہ یابان ہوا گرم ہوا رونے لگی دھوپنے بین کیا بین کیے غم کی گھٹا رونے لگی مختصر یہ ہے کہ خود کر وہ بلا رونے لگی ارے گر پڑے خاک زمین پر نہ سبھل پائے حسین گر پڑے خاک زمین پر نہ سبھل پائے حسین ماں نے بے ساختہ چلا کے کہا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین